ناظرین شکوہ جواب شکوہ کا پارٹ آٹھ آج پیش کیا جا رہا ہے وہ چار بند جو آج پیش کیا جا رہے ہیں پہلے انہیں بغیر تشریح کے پڑھتے ہیں اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے ساتھ پیش کیا جائے گا شکوہ کا بند نمبر پندرہ بچ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کے کعبے کے نگہبان گئے منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خان گئے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے خندازن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توہید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں جواب شکوہ کا بند نمبر چودہ کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میار کس کی آنکھوں میں سبایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں شکوہ کا بند نمبر سولہ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانِ معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں ہور و قصور اور بیچارِ مسلمان کو فقط وعدہِ ہور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ انعیات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں جوابِ شکوہ کا بند نمبر بارہ کیا کہا بہرِ مسلمان ہے فقط وعدہِ ہور شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل فاطرِ ہستی کا عزل سے دستور مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسا ہی نہیں شکوہ جوابِ شکوہ کا پارٹ آٹھ مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے ساتھ شکوہ کے بند نمبر پندرہ کے مشکل الفاظ کے معنی سنم خانہ، بتخانہ، نگہبان، پاسبان، نگرانی کرنے والا منزلِ دہر مراد یہ زمانہ حدی خان وہ شخص جو اونٹ کی مہار پکڑ کر گیت گاتے چلتا ہے اور یہاں ان سے مراد عرب کے باسی ہیں خندہ زن کسی کی حسی اڑانا پاس ہونا یہاں اس سے مراد لحاظ ہونا یا خیال ہونا بچ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کے کعبے کے نگہبان گئے منزلِ دہر سے اونٹوں کے حدی خان گئے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کے نہیں اپنی توہید کا کچھ پاس تجھے ہے کے نہیں تشریح ناظرین ماضی کی امتوں اور قوموں کی داستانیں اور تسلسل جان لینے کے بعد اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے کندوں سے بوجھ ہٹا کر صاف طور پر اللہ کے سامنے عرض رکھ دی ہے اس بند کا پہلا شیر پڑھئے بچ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کے کعبے کے نگہبان گئے اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ بطوں کے پجاریوں کا اسیر ہو چکا ہے ناظرین ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہاں بطوں سے مراد صرف وہ بط نہیں جو پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کی پوجا کی جاتی ہے بلکہ یہاں اس سے مراد وہ بط ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ذہنی نشونما روک کر رکھ دی ہے لہٰذا اس شیر کی تشریح میں دونوں پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اقبال رحمت اللہ علیہ اس شیر میں فرماتے ہیں کہ ہر جانب مورتیوں اور بطوں کا راج ہے اب تو صورتحال یہ ہے کہ پتھر کے بنائے ہوئے بط بھی اس بات پر خوش ہیں کہ مسلمان جا چکے ہیں اور دوسرے مسٹے میں بات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پتھر کے بط وہ واقعہ بھی یاد کر رہے ہیں جب فتح مکہ کے موقع پر تین سو ساٹھ بطوں کو گرا دیا گیا تھا اب یہ بط برملا کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی کعبے میں سے بطوں کو گرانے والا نہ آئے گا ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو کعبے میں کسی قسم کے کوئی بط موجود نہیں ہے تو یہ کس کعبے اور کون سے نگے بانوں کی بات کر رہے ہیں ناظرین یہاں آپ کو اقبال رحمت اللہ علیہ کی دور اندیشی کا اندازہ ہوگا کہ موجودہ دور میں سعودی عرب کی حالت تقریباً اس دور سے ملتی جلتی ہے جب ہندوستان میں مغل بادشاہ شراب و شباب کے نشے میں مست ہو کر یہ بھول چکے تھے کہ ان کا زوال آنے والا ہے موجودہ حالت میں مکہ اور مدینہ میں حکمرانی کرنے والوں کا طرز زندگی پوری دنیا کے سامنے ہے حالت یہ ہے کہ اہل کفار نے مدینہ اور مکہ کی رکھوالی کا ذمہ لے رکھا ہے عربی شہزادے اپنی عیاشیوں کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں جب اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنم خانوں کے بت اس بات پر خوش ہیں کہ اب کعبے کو سنبھالنے والے مسلمان کہیں گم ہو گئے ہیں تو ایک لمحے کے لیے امریکی صدر کی جانب سے تین اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو دیا گیا بیان یاد آجاتا ہے جب اس نے کہا تھا کہ سعودی بادشاہ دو ہفتے بھی امریکی فوج کی مدد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا یعنی اقبال رحمت اللہ علیہ کی کہی ہوئی ہر بات وقت نے ثابت کر دی افسوس تو یہ ہے کہ امریکی صدر کی کہی ہوئی یہ بات واقعی درست ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد بھی امریکہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر سعودی عرب کہے تو ہم ایران پر حملہ کر سکتے ہیں اس ایک شیر کے پس منظر میں موجودہ دور کی تمام حالت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اب سنم خانوں کے بت یعنی اہل کفار کی اکثریت مسلمانوں کی موجودہ حالت پر بے انتہا خوش ہے اور وہ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ عملی طور پر مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے اسی بند کا دوسرا شیر ملاحظہ فرمائیں دوسرے شیر میں بھی اقبال رحمت اللہ علیہ نے اہل کفار کی جانب سے چلائے جانے والے تنز کے تیروں کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ وہی بت آج سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو کبھی اپنے ایک ہاتھ میں قرآن اور اس کی تعلیمات لیے اور دوسرے ہاتھ میں اونٹوں کی رسیاں تھامیں اسلام کی روشنی عام کرنے کے لیے سہراؤں اور جنگلوں میں مارے مارے پھرتے تھے اب وہ کہیں نظر نہیں آتے وہ تمام مسلمان جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانے مال اور اولادیں تک قربان کر دیں وہ سب منظر سے غائب ہو گئے ہیں اب تو صرف وہ مسلمان باقی ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دنیا کی ہر چیز انہیں اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ دنیا میں ان کی عزت کا جنازہ نکل چکا ہے اس شیر کو مختصر بیان کریں تو اہل کفار کے دلوں سے مسلمانوں کی عزمت ہمت اور قربانی کے جذبے کا خوف نکل چکا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ہم بھی انہی جیسے ہو گئے ہیں جنہیں اس دنیا کی زندگیوں سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ موت بھول بیٹے ہیں اب اسی بند کا تیسرا اور آخری شیر ملاحظہ فرمائیں خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توہید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں اس شیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی موجودہ حالت کا ذمہ اللہ پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ اہل کفار ہم پر خندہ زن ہیں یعنی ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں اور ہم پر ہس رہے ہیں ٹھیک ہے مان لیا ہماری غلطیاں بے شمار ہیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں اپنا مقام گما لیا ہے لیکن دوسری طرف جہاں ہم پستی کا شکار ہوئے ہیں وہیں تیری توہید کا درست طریقے سے پرچار کر کے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ تُو نے ہم مسلمانوں پر آزمائش ڈال رکھی ہے پر تُو اپنی توہید کا خیال تو کر اگر ہماری حالت ایسی ہی رہی اور کافر ہم پر ہستے رہے تو آہستہ آہستہ کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہ بچے گا لہٰذا اپنی وحدانیت کے واسطے ہماری فریادیں سن لے اور ہمیں وہی مقام عطا کر جو ماضی میں ہمارے باپ دادا کو عطا کیا تھا ناظرین اس بند میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت کی تصویر کھینچتے ہوئے اللہ سے گلا کیا ہے کہ اگر تُو چاہے تو ہم اپنا لوٹا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور تجھے یہ کرنا ہی ہوگا ورنہ توحید کا پرچم بلند رکھنے والے باقی نہ رہیں گے اور کیا تُو یہ پسند کرے گا کہ کفار ہم مسلمانوں پر مکمل طور پر غلبہ پا جائیں اور مسلمان دنیا سے مٹ جائیں ناظرین اب ایک بار پھر اس بند کو مکمل پڑتے ہیں تاکہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو بدھ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کے کعبے کے نگہبان گئے منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خان گئے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ سپاس تجھے ہے کہ نہیں جواب شکوا کے بند نمبر سودہ کے مشکل الفاظ کے معنی تاریخ آئین رسول مختار اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دیا مسلحت ایسی بات جس میں وقتی فائدہ نظر آئے خواہ وہ مستقبل میں نقصان دے ثابت ہو میار جانچ پڑتال کا پیمانہ یا حیثیت شیار اغیار اس سے مراد اہل کفار کا طرز زندگی نگاہ نظر طرز سلف باپ دادا کا طریقہ زندگی بیزار اکتانا قلب دل سوز جلنا احساس ہونا یہاں اس سے مراد خیال ہونا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے اصول یعنی اسبہ حسنہ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں تشریح ناظرین شکوہ کے بند نمبر پندرہ میں جب اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے حضور یہ فریاد رکھی کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کا خیال نہیں تو اپنی توحید کا ہی خیال کر لے کیونکہ ہم مسلمان نہ رہے تو تیری وحدانیت کے اعلان کو برقرار کون رکھے گا جس پر اللہ کی جانب سے بہت ہی بہترین جواب دیا گیا ہے اس بند کا پہلا شیر ملاحظہ فرمائیں کون ہے تاریخ آئین رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میار اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور اور بنیادی قوانین کو بھلا دیا ہے وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور جس نے اللہ کا پیغام ساری دنیا میں عام کیا اس پیغام کو بھلانے والے کون ہیں یقیناً وہ تم مسلمان ہی تو ہو کیونکہ تم نے اپنے وقتی اور عارضی مفادات کی خاطر اسلام کے بنیادی اصولوں کو دعو پر لگا دیا ہے تم وہ مسلمان نہیں رہے جو اسلام کی خاطر قربانیاں دیا کرتے تھے ناظرین جب بات عارضی مفادات کی خاطر اپنے بنیادی اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی آتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ نظام معیشت میں سود کا رائج ہونا ہے اس حوالے سے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھتر اور دو سو اناسی کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کرلو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال میں ہی نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام معیشت کے نظام میں سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھولی جنگ قرار دیتا ہے اس آیت کا مفہوم دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ اسلام میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک قانون متعرف کروا دیا گیا جس کے تحت کوئی مسلمان سودی نظام پر مبنی کاروبار نہیں کر سکتا ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا بظاہر تو ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا اس سے جو مطلب نکلتا ہے اس سے یہی اخذ کیا جاتا ہے کہ سودی کاروبار سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے انفرادی طور پر اگر کوئی مسلمان سود پر مبنی کاروبار کرتا ہے تو اسلامی ریاست اس کاروبار کو روکنے یا بند کرنے کی مجاز ہوگی لیکن موجودہ حالات میں اگر باقی اسلامی ممالک کو چھوڑ کر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں انفرادی سطح پر سود کے نظام کو روکنے کے لیے حکومت نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے حکومت تو خود سودی نظام کو راج کیے ہوئے ہیں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے مسلحت کا انداز اپناتے ہوئے وہی اصول اپنا لیے ہیں کہ جس سے ہمیں عارضی فوائد حاصل ہو جائیں یعنی پوری دنیا میں رائج سود کا نظام جس کی زد میں ہماری پوری قوم آ چکی ہے قومی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہم سود جیسی لانت میں کس قدر بری طرح پھس چکے ہیں کہ شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں موجودہ وقت یعنی دو ہزار بیس کی ابتدا میں بھی پاکستان روزانہ کی بنیاد پر عربوں ڈالر سود ادا کرتا ہے ان قرضوں پر جو پاکستان نے ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف سے لے رکھے ہیں قومی سطح پر دیکھا جائے تو ناجائز منافع خوری سے لے کر پینکنگ کے نظام تک ہر جانب سود کی امیزش صاف نظر آتی ہے یعنی ایک طرف اسلام سود کی سختی سے نفی کرتا ہے تو دوسری طرف اسلام کے ماننے والے پوری دنیا کے ساتھ مل کر اسی نظام کے تحت اپنا نظام میں معیشت چلا رہے ہیں اب اسی بند کا دوسرا شیر ملاحظہ فرمائیں کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار اس شیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات کا تسلسل جاری رکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ کون ہیں جن کی آنکھوں میں مغرب کی روشنیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور وہ کون ہیں جو اپنے باپ دادا کی زندگیوں سے سبق سیکھنا چھوڑ چکے ہیں ناظرین اس شیر میں بھی اللہ کی جانب سے سوال اٹھایا گیا ہے کہ مغربی دنیا کی آرزی روشنیوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھنے والے تم مسلمان ہی تو ہو جنہوں نے اسلام کے بنیادی قوانین سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اپنے ماضی میں گزرنے والے اباؤ اجداد کی قبروں پر ٹھوکر مار کر ان کی زندگیوں کو فراموش کر چکے ہو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سود کا نظام مسلمانوں کا نہیں بلکہ اہل کفار کا بنایا ہوا ہے جسے اسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی نظام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اغیار یعنی کفار کے طریقے اپنانے والے کوئی اور نہیں بلکہ تم خود ہو اور اسلاف یعنی اپنے پرکھوں کی زندگی گزارنے کے طریقے تم چھوڑ چکے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی توحید کا پاس کروں ناظرین اب اس بند کا آخری شیر ملاحظہ فرمائے جس میں اقبال نے توحید کا پاس رکھنے والی بات کو اپنی دلیل کے ساتھ ختم کیا ہے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اب صورتحال یہ ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں اب عشق حقیقی کی آگ بچ چکی ہے اب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر صرف مر مٹنے کے نعرے لگا سکتے ہو لیکن اس کے بتائے ہوئے قوانین پر زندگیاں نہیں گزار سکتے تمہاری روح احساس کی دولت سے آری ہو چکی ہے ناظرین جب ہم سود کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ نظام ظلم کو فروغ دیتا ہے جس سے غریب مزید غریب تر ہو کر ظلم کی چکی میں پستا چلا جاتا ہے اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی ظلم کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اب تمہاری روحوں میں احساس نام کی چیز باقی نہیں رہی تم جانتے تک نہیں کہ اس سودی نظام کے باعث کتنے غریب ہیں جو دو وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو پیسوں کی قلت کی وجہ سے شادیوں سے محروم ہیں اور پھر اسی شیر کے دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم اللہ سے پوچھ رہے ہو کہ تجھے اپنی توحید کے بچائے جانے کا خیال ہے یا نہیں حالانکہ تم اپنا بتاؤ کیا تمہیں اس پیغام کا خیال ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا اللہ فرماتا ہے کہ میری توحید کا پاس میں نے نہیں بلکہ تم نے رکھنا تھا اس پیغام پر عمل کر کے جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا تھا وہ تمام اصول اور قوانین جو میں نے لاغو کیے تھے ان پر عمل کرنا تھا اگر تم ایسا کرتے رہتے تو یقیناً میری توحید کا پاس خود بخود ہو جاتا آج اپنے ہاتھوں سے سب کچھ تباہ کر لینے کے بعد مجھے کہتے ہو کہ میں خود اپنی توحید کا پاس رکھوں اگر یہ کام میں نے ہی کرنا ہے تو تم مسلمانوں نے کیا کرنا ہے صرف میری حکم ادولیاں اور نافرمانیاں پہلے اپنے گریبان میں جھانکو اور پھر مجھ سے گلا کرو اب اس بند کو مکمل پڑتے ہیں تاکہ بہتر انداز میں سمجھا سکے کون ہے تاریخ آئین رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں شکوہ کے بند نمبر سولہ کے مشکل الفاظ کے معنی مامور یہاں اس سے مراد بھرا ہوا ہونا شعور سلیکہ طریقہ سمجھ بوج کہر ظلم آفت یا افسوس ہور و قصور یہاں ہوروں سے مراد لونڈیاں ہیں جبکہ لفظ قصور قصر کی جمع جس کے معنی محلات ہیں وعدہِ ہور ہوروں کے عطا کیے جانے کا وعدہ الطاف مہربانیاں نوازشیں مدارات خاطرداری آؤ بھگت کرنا یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں ہور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہِ ہور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ انایات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں تشریح ناظرین اقبال رحمت اللہ علیہ کے شکووں کا سلسلہ جاری ہے اس بند میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں اور اہل کفار کی موجودہ حالت کا ذکر کرتے ہوئے ایک موازنہ کیا ہے جس میں اللہ کی جارب سے غیروں پر مہربانیوں اور مسلمانوں پر مسیبتوں کا گلہ کیا ہے پہلا شیر پڑھئے یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور اقبال فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک شکوہ نہیں بلکہ حقیقت ہے دنیا میں اہل کفار کے خزانوں کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں شاید اندازہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے دنیا کے تمام امیر ترین افراد انہی میں سے ہیں اس وقت امریکہ اور چائنہ کی ایکسپورٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اس کے علاوہ یورپ کے بیشتر ممالک ترقی آفتہ اور امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں یہ تمام انعامات ان پر برسائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ انہیں بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے وہ اپنے آپ کو محذب کہتے ضرور ہیں لیکن غور کیا جائے تو ان میں سے اکثر کا طرز زندگی ایسا ہے کہ جیسے وہ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہوں سب سے بڑھ کر یہ کہ عورتوں کے حقوق کے نام پر تنظیمیں تو بہت ہیں لیکن امریکہ جیسے ملک میں ہر چھے منٹ میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کی ریپورٹ درج کی جاتی ہے خواتین کو حراسہ کیے جانے کہ ہزاروں کیس درج کروائے جاتے ہیں عورتوں کی جسم فروشی کو قانونی قرار دے کر عورت کی عزت و توقیر کا جنازہ نکالا جاتا ہے جسم پر ٹیٹو کے نام پر ویسے ہی نقش و نگار بنائے جاتے ہیں جیسے کئی سو سال پہلے جنگلوں میں رہنے والے جنگلی بنایا کرتے تھے اس سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو محذب کہتے ہیں اے اللہ تُو نے اس سب کے باوجود انہیں مالدار کر کے مسلمانوں کو ان کے سامنے بھکاری بنا دیا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے مسلمان ممالک اس قدر قدرتی وسائل رکھنے کے باوجود اہلِ کفار کے مقروض ہو کر رہ گئے ہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ سب ہونا نائنصافی کے زمبرے میں نہیں آتا اور پھر اسی بند کا دوسرا شیر پڑیے کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں ہور و قصور اور بیچار مسلمان کو فقط وعدہ ہور اس شیر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ تُو نے اہلِ کفار کے لطف کے لیے انہیں دنیا میں ہی ہوروں جیسی خواتین اور قصور یعنی بڑے بڑے محلات عطا کر دیئے ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ صرف وعدہ کر دیا ہے کہ جنت میں تم مسلمانوں کو بھی ہوریں ملیں گی ناظرین اس شکوے کو سمجھنا بھی ضروری ہے بظاہر عجیب لگتا ہے کہ کیا دنیا میں ہوروں جیسی خواتین کا تقاضی اچھی بات ہے بلکہ وہ ہر عام مسلمان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات اور خیالات کی ترجمانی کر رہے ہیں لہٰذا اس بات کو سمجھنے کے لیے غور کیجئے کہ ہر مسلمان ایک انسان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جمالیاتی اناثر کے مجموعے سے تخلیق کیا ہے جس میں فطری طور پر مختلف جذبات پائے جاتے ہیں جیسے عورت کا مرد کی طرف راغب ہونا اور مرد کا عورت کی طرف کھچے چلے جانا یہ فطری اناثر ہیں جنہیں ہم معیوب نہیں سمجھ سکتے انہی جذبات کی بطولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شادیاں کرنے کا حکم دیا تاکہ انسان کی فطری خواہشات کی تکمیل ہو اب اس شیر کا جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے دنیاوی کامیابیوں اور خواہشات کی تکمیل کی درخواست کر رہا ہے کہ ایک طرف ان کافروں کو بڑے بڑے محلات اور سلطنتیں عطا کر رکھی ہیں اور دوسری طرف وہ ہوروں جیسی عورتیں جو ہمیں جنت میں جا کر ملیں گی انہیں اسی دنیا میں عطا کر دی گئی ہیں ناظرین اس سوال کا بہت ہی خوبصورت جواب نظم جواب شکوا بے موجود ہے لہٰذا غور سے سنیے اور سمجھتے رہیے گا آپ کے ذہن میں اٹھنے والے کئی سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے اب اس بند کا آخری شیر پڑتے ہیں اب وہ الطاف نہیں ہم پہ انعیات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں اس شیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے انہی خواہشات کے تسلسل کو وجہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوا کیا ہے کہ اب ہم پر وہ رحم و کرم اور انعیات کی بارش کیوں نہیں کر رہا جو آج سے کچھ سو سال پہلے کیا کرتا تھا آج ہمیں دنیا کے سامنے اس قدر مجبور اور لاچار کیوں بنا کر رکھ دیا ہے ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں بالاخر مسلمان ہیں ہم باقی تمام قوموں سے افضل ہیں کیونکہ ہم ہی تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے ہیں لہٰذا دنیا میں ہمیں وہی کامیابیاں عطا کیوں نہیں کر رہا جو اہلِ کفار کو عطا کی جا رہی ہیں ناظرین اس بند کا بہت ہی بہترین جواب موجود ہے لیکن پہلے اس بند کو مکمل پڑھئے تاکہ بہتر انداز میں سمجھا سکے یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں ہور و قصور اور بیچار مسلمان کو فقط وعدہ ہور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ انعیات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں جواب شکوا کے بند نمبر بارہ کے مشکل الفاظ کے معنی بہر مسلمان مسلمانوں کے لیے فقط صرف بے جا ناجائز شعور سمجھ بوج لازم یہاں اس سے مراد لحاظ کرنا ہے عدل انصاف فاطر حستی خالق کائنات ازل ابتدا دستور قانون یا قوائد و زوابط مسلم آئیں مذہب اسلام کی تعلیمات جلوہ تور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی دیدار کی ایک جھلک کا واقعہ جو کوہ تور پر پیش آیا کیا کہا بہر مسلمان فقط وعدہ حور شکوا بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل فاطر حستی کا زل سے دستور مسلم آئیں ہوا کافر تو ملیں حور و قصور تم میں حوروں کا کوئی چہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں تشریح ناظرین اس بند کو سمجھانے کی غرض سے تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس بند میں شکوا کا بہت ہی بہترین اور جاندار جواب دیا ہے اس لیے آپ ناظرین غور کوئی تو لازم ہے شعور اللہ کی طرف سے انسان کے ہوروں اور دولت کی قلت کے گلے پر بڑا شاندار جواب آیا ہے پہلے شیر میں فرماتے ہیں کہ کیا کہا تم مسلمانوں کے لیے صرف تم مسلمانوں کے لیے صرف ہوروں کا وعدہ کیا گیا ہے یہ کیا گلا کیا ہے تم نے اے انسان تب تک آپ اس بند کو انتہائی ستھی انداز میں سمجھتے رہیں گے ہور ہے کیا دراصل ہور زمع کا سیگا ہے اور اس کا واحد ہورا ہے یعنی ہورا سنگلر ہے جبکہ ہور پلورل ہے جس کے معنی خوبصورت عورتیں جن کی آنکھوں کی پتلیاں اور بال بہت سیاہ ہو بہشتی عورتیں ناظرین اس سوالے سے علماء کرام کی دو قسم کی رائے سامنے آتی ہے ناظرین ہوروں سے متعلق علماء کی دو طرفہ رائے کو آپ کے سامنے رکھنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلام میں ہور کے تصور کو جان سکیں دوسرا مقصد اس بند میں شکوا کا جواب دینا ہے پہلی رائے یہ ہے کہ ہور جنت میں موجود ان خواتین کو کہا جاتا ہے جو پاک باز ہوں گی اور ان کا تعلق اس وقت کی وہ ہوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے یہ رائے رکھنے والے علماء کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ہور دنیا ہی کی خواتین ہوتی تو یہاں کے مرد بطور شہر انہیں ہاتھ لگاتے ہیں لہٰذا یہ بات جو قرآن پاک کی ان آیات میں کہی گئی ہے وہ دنیا کی خواتین پر پوری نہیں اترتی اس لیے ہوریں جنت میں موجود پاک پاز خواتین ہوں جن کا دنیا کے ساتھ پہلے کوئی یہ دراصل دنیا ہی کی خواتین ہوں گی یعنی وہ خواتین جو جنت میں جانے کی اہل قرار پائیں گی انہیں تمام تر دنیا وی کسافتوں سے پاک کر دیا جائے گا اور ہور کی شکل میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ ان مردوں کو انام کے طور پر دی جائیں جائیں جو جنت ہوں گے ان کی رائے میں ہور کوئی الگ مخلوق نہیں ہے عربی زبان میں عورتوں کی مختلف صفات بیان کی جاتی ہیں تو بلکل اسی طرح قرآن پاک میں لفظ ہور کو بطور مخلوق نہیں بلکہ ایڈجیکٹیو یعنی صفت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جیسے عام طور پر شاعر حضرات اپنی شاعری میں محبوب کی صفات بیان کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے آہو چشم آریز رخصار وغیرہ دراصل ان الفاظ کا استعمال کر کے شاعر محبوب کی خوبصورتی بیان کر رہا ہوتا ہے لہذا اس رائے کے مطابق قرآن پاک میں لفظ ہور بطور صفت کے پیش کی آگیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا مودودی رحمت اللہ نے بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے شعر کی تشریح کی صورت دیتا ہوں اور ساتھ ہی ایک تیسری دلیل جو ہور سے متعلق ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں ناظرین ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جنت کے احوال سے متعلق قرآن پاک نے ہر چیز کو صاف طور پر پیشن نہیں کیا بلکہ حقائق بیان کی ہیں جنت میں دیے جانے والے انعامات کی وہ تفصیل جو قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ میٹافوریکل یعنی استعاراتی یا الیگوریکل یعنی علاماتی ہے آسان الفاظ میں کہا جائے تو وہاں موجود انعامات کا ایک ایسا تصور ہے جسے ہم انسانوں کی ذہنی بات ذہن میں رکھئے گا کہ جنت کے حوالے سے ہر چیز قرآن پاک میں ایک خاک یا تشبیح کے طور پر پیش کی گئی ہے حقیقت میں جنت اور اس کے انعامات اتنے خوبصورت اور دلکش ہوں گے کہ ہم انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس لئے ہمارا اس بحث میں پڑھنا ہی قبل از وقت ہوگا کہ یہ تیع کیا جائے کہ ہور اس دنیا کی ہی پاک باز خواتین ہوں گی یا کوئی الگ سے مخلوق لیکن ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی گا یا بدل جائے گا آج ہم جن خواہشات کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں کیا وہی خواہشات جنت میں بھی ہوں گی یا نہیں لیکن ایک چیز تیہ ہے کہ جنت ایک ایسا بڑا انام ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد آپ جو بھی خواہش کریں گے وہ عطا کر دیا جائے اس گلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں موجود خواتین جو اہل کفار کو اس موجودہ دور میں میسر ہیں وہ جنت کی ہوروں کے برابر ہیں ناظرین سورة الواقعہ کی آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور بڑی آنکھو والی ہوریں جیسے چھپا رکھے میں کہا گیا ہے کہ وہ خیموں میں مستور ہوں گی اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ ان خواتین کی خاص بات یہ ہوگی کہ جس جنتی مرد کے لیے مختص کی جائیں گی انہوں نے اس جنتی مرد سے پہلے کوئی اور مرد دیکھا تک نہ ہوگا ان کے اندر کسی بھی دوسرے مرد کے لیے کشش پیدا ہونے کا امکان تک نہ ہوگا اب آپ اقبال رحمت اللہ کا شکوے کا جواب دیکھئے کیسا حسین ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہوروں کی صفات بیان کر کے یہ فرق واضح کر دیا ہے کہ کیا ایسی خواتین دنیا میں میسر ہو سکتی ہیں جنہوں نے صرف ایک ہی مرد دیکھا ہو یا جو کسی دوسرے مرد کی طرف کشش میں مبتلا ہونے کا امکان بھی نہ رکھتی ہوں اللہ نے جواب میں صاف کر دیا ہے کہ دنیا کی عورتوں کا جنت کی ہوروں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ وعدہ جو میں نے کر رکھا ہے وہ ہر جنت مرد کے ساتھ پورا کیا جائے گا اس شیر میں فرماتے ہیں کہ اے انسان تمہارا یہ گلا بنتا ہی نہیں کہ میں نے تم سے صرف وعدہ کر رکھا ہے اگر تو جان لیتا کہ یہ وعدہ کتنا بڑا ہے تو تجھے ہوروں سے متعلق شکوا نہ کرنا پڑتا یہ تمہارے شعور اور علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے تم جان نہ سکے کہ میں جنتی مردوں کو کیا انام دینے والا ہوں دوسرا شیر پڑھئے عدل فاطر حستی کا زل سے دستور مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے ہور و قصور ناظرین اقبال رحمت اللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر جاندار کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں جن کی بنیاد پر انصاف کیا جاتا ہے اسی انصاف کی بنیاد پر مسلمانوں کو وہی کچھ عطا کیا رہا ہے جس کے وہ مستحق ہیں اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ عدل یعنی انصاف کی بنیاد پر ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہی انصاف کا نظام اہل کفار اپنا لیں تو پھر یعنی وہ قوانین جو اسلام نے بتائے ہیں لیکن مسلمان ان اصولوں کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ غیر مسلم اپنی ریاستوں میں اسلام کے بنائے ہوئے اصول لاغو کر کے عام عوام کے لیے انصاف کی ان کے طرز زندگی کی بنیاد پر مل رہا ہے لیکن اے مسلمان جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا کیا جائے گا اگر تم نے ان احکامات پر عمل کیا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تم تک پہنچائے ہیں اب اس بند کا آخری شیر ملاحظہ فرمائیے تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے موسی ہی نہیں اس شیر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے انسان کے گلے کا صاف جواب دیا ہے جس میں اللہ کی بجائے انسان کا قصور سامنے رکھا ہے فرماتے ہیں کہ انسان کیا کرنا ہوگا وہی طرز زندگی اپنانا ہوگا جو کبھی حضرت موسی علیہ السلام نے اپنا یا تھا اس شیر کے دوسرے مشرے میں فرما رہے ہیں کہ جلوہ تور تو آج بھی موجود ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا اور ایک بار حضرت موسی علیہ السلام کے اسرار پر اللہ نے اپنا جلوہ بھی دکھا تھا اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال فرما رہے ہیں کہ آج بھی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مقالمہ کرنے کو تیار ہے لیکن کوئی موسی علیہ السلام جیسا بن کے تو آئے اے مسلمان تُو نے میرے قوانین اور حکمات کو بھلا دیا ہے تُو بھول گیا ہے کہ تجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت دنیا میں میری توحید کا پرچار کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اس دنیا کا خالق وہی اللہ ہے تم نے وہ کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں جنہوں نے اسلام کے ٹکڑے کر کے انہیں فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا کے غیر مسلم اسلام جیسے انتہائی خوبصورت اور سب سے بہترین دین پر حس رہے ہیں یاد رکھو جب تک تم واپس اپنے دین کے اصول اپنانے کے لیے نہیں لوٹاتے تب تک تمہارا یہی حال رہے گا جس پر تم ہمیشہ شکوا کرتے رہوگے ناظرین اب ایک بار پھر اس پورے بند کو دوبارہ پڑھئیے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ آسکے کیا کہا بہر مسلم ہے فقط وعدہ حور تُم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوائے تُور تو موجود ہے موسا ہی نہیں